بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سمال سائز کا ٹیمارٹر ہے دو ٹیبل سپون پودینہ لیا ہے یا حضبی ضرورت بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں تین عدد ہری مرچیں اسے میں نے کٹ کر لیا ہے آپ لوگ کانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اور یہ بھگار کا سمانہ ہے کچھ کڑی پتے ہیں ایک سمال سائز کی پیاز ہے اور یہ لال ہری مرچ تھی میرے پاس اسے میں نے کٹ کر لیا ہے بھگار میٹ کرنے کے لئے یہ اپشنل ہے آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور اب میں پتیلی میں لیفٹ آور چانوال ایٹ کروں گی یہ چانوال اور نمک بھی اس میں ایڈ ہے اس لئے میں ہاف ٹیسپونیس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ایڈ کیجئے گا اب ایک گلاس پانی ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے ٹیمارٹر بھی ایڈ کر دی ہیں اور تمام ڈرائے مصیلے بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اب جسٹ ہم اسے مکس کر کے کابر کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں تمام مصیلے ایڈ ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا اس میں میں اتنی سپائسز بھی ایڈ نہیں ہے جسٹ پیسی بھی میرچ ہلدی نمک تین مصیلے اس میں جسٹ ڈرائے مصیلے تین ایڈ ہوا اور ایک چھوٹا سا ٹیمارٹر اگر آپ لوگ کے پاس وہ ایڈ کر دیں اس میں اور یہ چامل تو بس ہمیں اسے ساپٹ کرنے اس لئے میں نے ایک گلاس پانی اس میں اٹ کے ہے اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور چامل بھی ہمارے ساپٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے دال گھوٹنی سے گھوٹوں گی کیونکہ چامل ہمارے ریڈی کوکتے ہیں اور ایک گلاس پانی ایڈ کر کے میں نے اس کو سوفٹ کر لیا تاکہ ہم دال گھوٹنی سے سے گھوٹیں تو بہت اچھے سے گھوٹ جائیں اگر آپ لوگ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اپنے خوبصورت سے ہاتھوں سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگ کو فری میں دیکھنے کو ملے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دلیا بہت اچھے سے گھوٹ چکا ہے اور بڑا سوفٹ سا مکچر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے اسے تھوڑا سوفٹ رکھنا ہے اچھے جی ہم نے اس میں اینڈ میں بڑا مزیدار سا فلایور ایٹ کرنا ہے آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی اور کمپریٹ واش کرنی ہے تاکہ آپ لوگ کو پتہ ہو کہ اینڈ میں میں نے کونس ایسا مسالہ ایٹ کیا ہے جس سے رائس زلیا اتنا ٹیسٹی بنا ہے اس کا فلایور بلکل چینج ہوتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے یہ اور بہت کم ٹائم میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنا ہے کمپریٹ واش کرنی ہے آپ نے اب میں اس میں پودینہ اور ہری مرچی ایٹ کروں گی آپ لوگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ ہری مرچ کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اب یہ دلیا ریڈی ہے اب ہم اس میں بھگار لگائیں گے یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں کوارٹر کپ میں نے آئل ایٹ کیا ہے اور اس مول سائز کی پیاز ایٹ کیا ہے اور چند کڑی پتے ایٹ کریں گے اس میں اس میں بھگار لگائیں گے تو میں اس میں ریڈ چیلی بھی ایٹ کر دوں گی اب یہ ہمارا بھگار ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں مگار لگا دیں گے یہ مزیدار سا دلیا ہمارا ریڈی ہے اب میں اس کا سیکرٹ فلایور جو وہ ایٹ کروں گی یہ چکن پاورڈر ہے میں نے چکن پاورڈر لیا ہے اس سے دلیا کا ذائقہ اتنا زبردست ہو جاتا ہے بہت یمی بنتا ہے اس میں ہم نے ون ٹی سپون چکن پاورڈر ایٹ کرنا ہے کوارٹر ٹی سپون پیسا و گرم مسائلہ ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ لوگ ایٹ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے چکن پاورڈر لازمی ایٹ کرنا ہے اس میں اور یہ ریڈی ہے اب میں اس کو سرف کروں گی یہ دیکھیں ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اس کو جس طرح ہم حلیم سرف کرتے ہیں لیمن کے ساتھ یہ بھی آپ لیمن کے ساتھ سرف کریں گی اور چاٹ مسائلہ اس میں ویٹ کیا ہے میں نے توڑا اگر آپ کو یہ مزیدار سی ریسیپی لیفٹ اوور چاہنے کی پسند آئیے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا فرنس اینڈ فیملی میں لازمی شیئر کیجئے گا پھر انشاءاللہ اچھی سی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی